اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سمیر اور میں آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں اپنے چینل پہ جب آپ یہاں پر انٹریو دے دیتے ہوں بڑا انٹریو امیگریشن کے ساتھ تو اگر آپ کا انٹریو جاتا ہے پوزیٹف طریقے سے یعنی وہ اگر آپ سے کرننس ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد انٹریو کے بعد آپ کے گھر پر ایک لیٹر ہاتا ہے جس میں یہ انڈکیشن ہوتی ہے کہ آپ کا انٹریو پوزیٹف ہے ڈیسیجن ہم نے آپ کو پوزیٹف دیا ہے تو وہ لیٹر لے کر آپ جاؤ گے یہاں کی امیگریشن آفس میں وہ لیٹر دیکھیں گے وہ لوگ اس کے بعد وہ آپ کے فنگر پرنٹس لیں گے جو بائیومیٹرک ہوتے ہیں اس کے بعد جب بائیومیٹرک فنگر پرنٹس آپ دے دیتے ہو تو اس کے بعد آپ گھر چلے جاتے ہو گھر پر آپ کو کچھ ٹائم بعد دو ہفتے تین ہفتے مہینہ بھی لگ سکتا ہے ایک مہینے بعد آپ کے گھر پر ایک لیٹر آتا ہے آپ وہ لیٹر لے کر کامیون میں جاتے ہو وہاں سے آپ اپنی جو ریزڈنٹ آئی ڈی ہوتی ہے وہ کلیکٹ کرتے ہو اور اس کے بعد آپ کے پاس یہاں کے فل رائٹس ہوتے ہیں جو یہاں کے بندے کے پاس ہوتے ہیں آپ یہاں پر پراپٹی خرید سکتے ہو آپ گاڑی خرید سکتے ہو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو تو جیسے ہی آپ کو پرنٹ مل جاتی ہے اس کے بعد آپ کا جو سوشل اسسٹنٹ ہوگا وہ آپ کو سکول میں ایڈویشن کرائے گا کیونکہ یہاں پر آپ نے سکول لازمی پڑھنا ہوتا ہے سکول اس لئے لازمی پڑھنا ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے ملک میں رہیں گے تو آپ ہماری لینگویج بولیں گے کیونکہ انگلیش بھی یہ لوگ بول لیتے ہیں لیکن یہ زیادہ تر فروغ نہیں کرتے یہ اپنے ہی زیادہ تر لینگویج کو فروغ کرتے ہیں آپ کا ایڈمیشن کرایا جاتا ہے سکول میں پہلے تو آپ نے ایک سال تقریبا سکول پڑھنا ہی ہوتا ہے وہ ابلیگا دعا ہوتا ہے اس میں آپ یہ نہیں بول سکتے کہ میں سکول نہیں جا رہا اگر آپ یہاں پر بولیں گے کہ میں سکول نہیں جانا چاہ رہا تو اس میں کچھ پرابلم ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ کو کبھی کبھار پیسے نہیں ملتے پورے مطلب وہ گورنمنٹ بولتی ہے کہ آپ ہماری باتیں نہیں سن رہے ہو اور آپ اپنی ہی کر رہے ہو تو پھر یہ زیادہ تر ہیلپ نہیں کرتے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ سے روک دی جاتی ہے جیسے ہی آپ کو پرابلمنٹ ملتی ہے تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے لئے آپارٹمنٹ دیکھیں اپنی مرضی کا جدر مرضی آپ سوڈرلینڈ میں دیکھ سکتے ہیں آپارٹمنٹ دیکھتے ہیں آپ ان کو ایڈریس دیتے ہیں کہ یہ میں نے وہاں پر فلانی جگہ پر دیکھا ہے وہ کچھ پیپر ورکس ہوتے ہیں وہ آپ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو گھر مل جاتا ہے آپ گھر میں رہنے لگ جاتے ہیں تو جب تھوڑی بہت آپ زبان سیکھ لیتے ہو تو اس کے بعد لازمی بات ہے کام تو سب نے کرنا ہوتا ہے آپ ان کو کوئی انٹریس بتاؤ گے کہ میں نے یہ فلانی چیز میں یا فلانا کام مجھے پسند ہے یا مجھے آتا ہے تو پہلے ہی آپ کو کام نہیں دیتے پہلے آپ کو یہ یہاں پر انٹرنشپ دیتے ہیں اس کے اندر مطلب آپ کو سکھاتے ہیں وہی کام آپ کو جو آپ کا مشغلہ ہے جو آپ کو پسند ہے زیادہ تر ایکسپٹیبل نہیں ہوتا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنے ملک میں چاہے جو بھی ہیں لیکن ہمارے پاس آپ یہاں پر ٹیسٹ دیں اور یہ آپ سے ٹیسٹ لیتے ہیں ایک سال ان کے ساتھ کام کرتے ہیں فل ٹائم لیکن وہ آپ کو سیلری فورٹی پرسنٹ دیتی ہے مطلب آپ ہنڈر پرسنٹ کام کرتے ہیں فورٹی پرسنٹ آپ کو سیلری ملتی ہے لیکن وہ کافی اچھا اس لیے ہو جاتا ہے کہ آپ کی ایکسپیرینس اس میں ہو جاتا ہے دوسری جگہ کام دوننے کے لیے کافی فائدہ مند ہوتا ہے ہنڈر پرسنٹ کام آپ اگر کرتے ہیں یہاں پر منیمم جو سیلری بیسک ہوتی ہے سٹارٹنگ سے تھری تاؤزن ایٹھ ہنڈر سمتنگ اٹھتی سو چار ہزار تک بیسک بڑھتی بھی اچھ ہزار سات ہزار تک وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی قابلیت پہ اور آپ کی شعبے پہ آپ کے کام پہ تنشن لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی اس کے بعد آپ اپنی فیملی کو یہاں پر انوائیڈ کر سکتے ہو آپ نے فرنس کو یہاں پر انوائیڈ کر سکتے ہو آپ ہنڈر پرسنٹ آپ انڈیپینڈنٹ ہو تو آپ کسی کو بھی انوائیڈ کر سکتے ہو آپ کسی بھی فیملی ممبر کو بلا سکتے ہیں آپ یہاں پر ان کو تہروا سکتے ہیں اپنے ساتھ دوبارہ بلا سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تنشن نہیں ہوتی تو گائز یہ تو تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس بندے ناچیز کی اس مہتبانہ گزارش کو ایکسپٹ کر لیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے میری محنتوں کا صلح میرے کو دیجئے تاکہ میں اسی طرح ہی آپ لوگوں کے سامنے ویڈیوز لالا کر آپ لوگوں کو مستفید کر سکھوں تو ملیں گے کسی اور جگہ کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ